اسلام علیکم فرینڈز اردو میموریز میں حوش آمدید حیبر پکتونواز سے ایسے مرد کی کہانی جو محبت سے گھرے زاں تھا بہت دنوں بعد گزشتہ رات میں اپنی محسوس جگہ جا بیٹھا تھا رات کی رانی کی کلیاں رات کے آہری پہل بیدار ہو رہی تھی لیکن میں اداس پیٹھا تمہیں یاد کر رہا تھا آج مجھے تمہاری یاد بہت شدت سے آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اب میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں تم مجھ میں یوں سما گئی ہو کہ اب تمہیں بول جانا نممکن ہے اب تم میرے پاس نہیں ہو مگر پھر بھی ہر آہر پر مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ تم یہی کہیں ہو میری عمر پندرہ سال تھی جب اس نے دنیا میں آنکھ کھولی چونکہ سارے ہاندان میں اور پھر حاصل طور سے میری کزنز میں لڑکیاں نہیں تھی تو اس کی پیدائش ہمارے لئے عجوبہ تھی اس کی پیدائش پر سب نے جتنا جشن منایا اتنا شاید کسی کلوتے لڑکی کی پیدائش پر بھی نہیں منایا گیا ہوگا سب کی ہشی کا کوئی ٹکانا نہ تھا دن میں تین تین بار تو پروز کی حالہ اس کی نظر اتار تھی پھر وہ تھی بھی بلا کی حبصورت اس کا نام رکھنے کا منحلہ آیا تو سب نے جتن شروع کر دیئے اور اتفاق سے کڑا میرے ہی دیئے گئے نام پر نکل آیا اس طرح اس کا نام نادیا پڑ گیا نام کا اتفاق ہی شروعات تھی اس کے بعد تو جیسے وہ میری ہی ذمہ داری ٹھیڑی میرے تایا کی بیٹی تھی مگر یوں لگتا تھا جیسے میں اس کی آیا ہوں اس کے لئے کچھ حرید نہ ہوتا دعائی وغیرہ دینی ہوتی یا گمانا پھرانا سب میری ذمہ داری تھی سو وہ بچپن ہی سے مجھ سے کافی معنوس تھی یہی وجہ تھی کہ پہلا لفظ جو اس نے سیکھا وہ بائی جان تھا دن گزرتے گئے وہ بڑی ہوتی گئی یہاں تک کہ سکول جانے کی عمر کو پہنچ گئی جب میں چھٹیوں پر ہوسٹل سے گھڑ آتا تو وہ مجھ سے ہوت کو اپنے ساتھ ہوسٹل میں لے جانے کی زد کرتی اور میں بہانے سے اسے بہلا دیتا آخر میں نے اسے اپنے کولیج کے ساتھ ایک سکول میں داہل کروا دیا ادھر میں کولیج سے واپسی پر اسے دیکھنے روزانہ جاتا وہ اپنے ہم عمر کے بچوں کے ساتھ کافی ہوش تھی اکثر میں اتوار کو اسے اپنے ساتھ ہوسٹل لے آتا وہ کافی پور اعتماد اور ذہین تھی میرے تمام دوست اس کے ساتھ ہسی مزاق کیا کرتے تھے اور وہ اس چھوٹی عمر میں بھی ان کو لا جواب کر دیتی تھی ایک دفعہ میرے ایک دوست نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا نادیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کسی بڑی بی کی طرح پوچھا تمہاری تنہوہ کتنی ہے اس نے کہا ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں اس پر نادیا بولی اچھا جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ تب میرے اببو سے بات کرنا اور یہ سن کر ہم سب ہنس پڑے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ دوسری سرگرمیوں میں بھی پیش پیش تھی کیا سائیکل چلانا کیا تیراکی کیا سپورٹس کیا کراٹے سب میں کافی اچھی تھی اور میری وجہ سے اس کو عدب کا چسکہ بھی پڑھ گیا تھا چھوٹی سی عمر میں وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے لگی تھی میٹرک میں پوزیشن آئی تو گھر والوں نے چاہا کہ میڈیکل میں چلی جائے سو انٹر تک وہ پڑھی اور اس میں بھی ٹوپ کیا مگر طبیعت میں خودسری شروع سے ہی تھی لہذا ڈیزائننگ میں چلی گئی اور ساتھ ساتھ فائن آرٹ میں بھی سرک پاتی رہی میں اکثر اس کی پینٹنگ دیکھ کر حیران رہ جاتا مجھ سے وہ اب بھی اتنی معنوس تھی جتنی کے بچپن میں بلکہ اب تو کچھ زیادہ ہی شوخ ہو گئی تھی جانے ایسا کیا ہو گیا کہ تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی تایا جان کو اس کی شادی کی سوجی اس بارے میں نادیا سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں شادی کروں گی تو صرف بائی جان سے مجھے پتہ نہیں تھا لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ دنوں سے تایا اور تای جان دونوں مجھ سے کھیچے کھیچے سے رہتے تھے مجھ پر میڈیکل کی ڈگری کے بعد سے ہی والدین نے شادی کا بہت زور ڈالا مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ جب دل چاہے کا کر لوں گا ایک دن نادیا نے مجھے فون کر کے اپنے کولی جانے کا کہا میں ملنے چلا گیا تو باہر ہوسٹل کی گیسٹ روم میں جہاں تین کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور ایک طرف پڑی بھی چھوٹی سی ٹیبل کو کھینچ کر میرے سامنے رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گئی میں نے پیار سے اسے ٹوکا کیوں مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلوایا کوئی کام تھا تو تایا سے کہہ دیتی اس وقت وہ مجھے دو تین سال کی چھوٹی سی بچی دکھائی دی نادیا نے میری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جھانکا اور پھر سر جھکا کر بولی بھائی جان میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں مگر ابو نہیں مانتے یہ سن کر میری بھی عسان ہتا ہو گئے میں نے ذرا ناغواری سے کہا کہ تم اپنی اور میری عمر تو دیکھو تو نادیا نے میرا ہاتھ پکر کر کہا بائی جان شادی یا محبت کی کوئی سرکاری نوکری نہیں جس میں عمر کی پابندی کرنا پڑتی ہے تب میں نے کھڑے ہو کر کہا ہمارے رشتے تو دیکھو تم مجھے بائی جان کہتی ہو لوگ کیا کہیں گے مگر نادیا نے کہا نہیں میں شادی کروں گی تو صرف آپ سے ورنہ نہیں اور نادیا دورتی بھی ہوسٹل میں چلی گئی میں سیدھا گھر آیا اور تایا جان سے ساری بات صاف صاف کہہ دی کہ اس احمق لڑکی کا حد ساکتہ فیصلہ ہے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے پھر میں ملک سے باہر چلا گیا کافی سال ادھر رہا اس دوران مجھے برابر حبر ہوتی رہی کہ نادیا نے تایا جان کو بھی قائل کر دیا ہے اور اب وہ بھی مجھے واپس آنے کا کہہ رہے ہیں مگر میرا دل نہیں مانتا تھا میرے سر کے بالوں میں چاندنی چمکنے لگی گھر والے مجھے بار بار فون کر کے کہتے آ جاؤ وہ پاگل نادیا نہیں مانتی اس نے سارے عشتوں سے انکار کر دیا ہے پھر مجھے مجبوراً وہ قدم اٹھانا پڑا جس سے میں کتراتا تھا میں نے نادیا کو فون کر کے جھوٹ بولا کہ میں نے ادھر دو تین سال پہلے شادی کر لی ہے اور میرا ایک بچہ بھی ہے پھر فرضی تصویریں گھر بجوا دیں نادیا جو بیس سال کی ہستی کھیلتی گریہ سی تھی اس کے بعد پھول کی طرح مر جا گئی پھر تایا نے زبردستی نادیا کی شادی احسن سے کرا دی جو بڑا سرکاری افسر تھا شادی کے بعد تو نادیا اپنی گھر چلی گئی اور میں وطن واپس چلا آیا سب من سے بیوی بچوں کا پوچھتے رہے لیکن جب تھے ہی نہیں تو میں کہاں سے لاتا چند ماہ تک تو سب انتظار کرتے رہے کہ میں اچانک ان کو یہاں لے آؤں گا مگر جب کئی برز گزرتے گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ میں نے واقعی شادی نہیں کی بس نادیا کی ہی معاقت کا توڑ کرنے کے لئے ڈونگ رچایا تھا اس تمام عرصے میں نادیا نے مجھ سے ملنا تو کیا بات تک نہیں کی ہمارا حیال تھا وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی مگر اس کا جنون اور بھی بڑھ گیا تھا وہ زیادہ تر ہاموش رہتی یا پھر اپنے کمرے میں بند ہوتی احسن کا سارا کام تو وہ چپ چاپ کر دیتی تھی مگر اسے شکایت یہ تھی کہ وہ نہ اسے باتیں کرتی ہے نہ بنتی سورتی ہے حالت کا ذمہ دار سمجھنے لگا ایک دن حبر آئی کہ وہ امید سے ہے تو سب کی خوشی کا کوئی ٹکانہ ہی نہ رہا آہر ایک دن پورا گرد اسے مبارک بات دینے چلا گیا تائی چچی اور امی نے تو آنے والے بچے کے لئے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی وغیرہ تیار کرا دیئے تھے میں بھی سب کے ساتھ وہاں چلا گیا وہاں سب خوش تھے مگر نادیا کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی وہ سارے حلے گلے سے بلکل بے نیاز تھی جیسی یہ ایک بوجھ ہو اور کسی نے زبردستی اس پر ڈال دیا ہو ایک دو بار تو نادیا نے حالی حالی نظروں سے مجھے دیکھا مگر مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ کہیں اور دیکھ رہی ہو میں نے گوھر سے اسے دیکھا تو وہ شوخی اور چنچلپن ہتم ہو چکا تھا بس ایک سنجیدہ سی نازک مرجائی ہوئی کلی لگ رہی تھی وہ مجھے اپنے مجرم ہونے کا مزید احساس ہونے لگا اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے پھر رات گئے ہم لوگ اپنے گھڑ آ گئے اور میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا رات کو خوب رویا صبح آنکھیں سوجی ہوئی تھیں سب کو فکر لگ گئی مگر میں نے زکام کا بہانہ کیا پھر دوپہر کے کھانے پر امی نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا اور میں چونگ گیا میں نے بات ادھر ادھر کرنا چاہی مگر انہوں نے ایک نہ مانی آہر مجھے ان سے ایک خاص وقت کا وعدہ کرنا پڑا اگلے دن امی کو ہلکا سا بخار چڑا دوپہر تک مزید بڑھ گیا اور پھر رات کو پورے جسم میں درد ہونے لگا ہم رات دے ان کے پاس بیٹھے رہے پھر طبیعہ تھوڑی سمبل گئی تو وہ نیند کی آگوش میں چلی گئی اور ہم سب بھی اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے صبح جب ناشتہ لگا تو چچی امی کو بلانے کے لئے گئی مگر امی نہ اٹھیں جب ان کے موں سے بستر ہٹایا تو ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لئے بند ہو چکی تھی امی کی اچانک موت نے تو مجھے نڈال کر دیا چند ماہ تو گھر بلکل سونا سونا لگتا تھا پھر زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی میں کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا واپس آیا تو پتا چلا کہ ابو کو تھوڑی دیر پہلے فالش کا اٹیک ہوا ہے اور وہ ہسپتال پنچا دیے گئے ہیں چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد انہیں ہم گھر لے آئے اور پھر وہ ویلچئر تک ہی محدود ہو کے رہ گئے ان کی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی ایک تو میں ڈوکٹر تھا اور دوسرا امی کے بعد صرف میں ہی ان کا حیال رکھنے کے لئے رہ گیا تھا باقی سب تو اپنی زندگیوں میں مصروف تھے ایک دن میں ابو کو لون میں ٹہلا رہا تھا کہ نادیا کے گھر کا ملازم تیزی سے ہمارے گھر میں داہل ہوا اور مجھ سے کہنے لگا صاحب جی چھوٹی بی بی کی طبیعت حراب ہے انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں میں نے سب کو حبر کر دی اور تھوڑی دیر میں سب ہسپتال پہنچ گئے وہاں پر نادیا آپریشن تھیٹر میں تھی اور نرس احسن سے دستغط لے رہی تھی سب گر گرا کر دعائیں مانگ رہے تھے اتنے میں ایک ڈوکٹر باہر نکل آیا اور احسن کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر بولا مجھے افسوس ہے کہ ام ماں کو نہیں بچا سکے میرا سر چکڑا گیا اور میں ادھر فرش پر ہی بیٹھ گیا آج بیس سال بعد جب میں گھر میں تنہا رہ گیا ہوں تایا تائی چچا چچی سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ان کے بچوں اور پوتے پوتیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اپنے گھروں میں خوش و حرم ہیں تو مجھے نادیا بہت یاد آتی ہے میں آج تک خود کو نادیا کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں آج تک میں اپنے لئے کوئی رشتہ نہیں دون سکا نادیا کا بیٹا اب سیول انجینرنگ کر رہا ہے اس کی صورت دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا سپون ملتا ہے آج میں اطراف کرتا ہوں کہ مجھے نادیا سے محبت ہو گئی تھی اس کی موت سے یہ جنون میں بدل گئی مجھے واقعی یقین آ گیا کہ محبت کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے جس کے لئے عمر کی قید ہو اکثر میرے ہوابوں میں آ کر نادیا زور زور سے ہنستی ہے شاید میری حالت پر اگر آپ اس طرح کی منفرد اور سچی خانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ فیٹر میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں